بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ساؤت چائنہ سی جو کہ 35 لاکھ کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس پر چائنہ کا تقریباً 80% قبضہ ہے مختلف قسم کے آئی لینڈز پر چائنہ نے اپنے فوجی اپنے ویپنز اپنی بیسز بنا رکھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ساؤت چائنہ سی ہے 80% سے لے کر 90% تک چائنہ کے پاس ہے ناظرین اگرامی مختلف ممالک ساؤت چائنہ سی کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں کبھی کمبوڈیا کبھی برونائی کبھی تائیوان کبھی جپان یہ تمام کے تمام ممالک وہ ہیں جن سے چائنہ پہلے ہی جنگ کر چکا ہے تائیوان کے ساتھ ابھی بھی حالات خراب ہیں اور کسی وقت بھی امریکہ اور تائیوان چائنہ کے اوپر یا چائنہ تائیوان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یہ ساؤت چائنہ سی جو کہ 35 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین اگرامی ساؤت چائنہ سی کے لے کر چائنہ کسی کی بات نہیں سنتا نہ ہی وہ انٹرنیشنل پابندیم دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز پہلے اس نے جاپان کے ساتھ لڑائی کی تائیوان کے ساتھ لڑائی کی اور اب بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ساؤت چائنہ سی کے اندر اپنے جہاز بھیجے گا اس کے اوپر اپنی تیارے بھی بیجے گا اور وہ نیوگیشن کرنے کے لیے بلکل ازاد ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ چائنہ اس کے اوپر اٹیک کر دے حضرین اگرامی خود آپ سوچئے کہ ایک علاقہ جو چائنہ کے پاس ہے کیا بھارت کے جہاز چائنہ برداشت کر سکے گا ساؤت چائنہ سی کے اندر کبھی بھی نہیں کرے گا اور بھارت جو تماشا کرنے جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ کچھ دن پہلے چائنہ کی فورسز انڈیا کے اندر جا کر آئی تھی انڈیا کو یہ تک نہیں پتا چلا کہ آیا چائنیز آرمی انڈیا کی سرحد کے اندر آئی بھی تھی یا نہیں یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا بھارت کے اندر تمام تر چیزوں کا معاینہ کرنے کے بعد چائنیز فوجی دبارہ چائنہ پہنچ جاتے ہیں بھارتی جرنیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر چائنہ بھارت میں ایک دفعہ آئی ہے تو بھارت دو سو مرتبات چائنہ کے اندر جا چکا ہے چائنہ کی چیزیں پرک کر آ چکا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کے پاس تمام تر چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں بھارت کے پاس کسی قسم کا کوئی بھارتی فوجی چائنہ کی سرحد پھلانگنے کی جسارت نہیں کر سکتا اور یہ تمام تر چیزیں میڈیا کو غلط بتاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ چائنہ سے بدلہ لینے کے لیے کہ کیوں اس کے فوجی چائنیز فوجی بھارت کی سرحد کے اندر آئے ہیں موڈی سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا جہاز سعود چائنہ سی کے اندر بھیجے گا اور چائنہ کو ٹف ٹائم دے گا ظاہر اسی بات ہے اگر وہ تائیوان جاپان کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے تو بھارت کو بھی نستو نبود کر دے گا اگر اس کے جہاز سعود چائنہ سی کے اندر آتے ہیں ناظرین اگرامی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعود چائنہ سی اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے ناظرین اگرامی سعود چائنہ سی سے تین سو پینٹیس بلین ڈالر کا سلانہ ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ تمام کی تمام جہاز چائنہ کے کنٹرول اور ان کی منیٹرین سے ہی پاس ہوتے ہیں چائنہ کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر کسی ملک کے ساتھ اس کی ٹسل ہو جاتی ہے وہ اس کے جہازوں کو یا اس کی ٹریڈ سعود چائنہ سی کے اندر بند کر سکتا ہے دنیا کے تیتیس فیصد جہاز اپنی ٹریڈ کے لیے سے ہی ہو کر جاتی ہے ناظرین اسی وجہ سے چائنہ سعود چائنہ سی کے اوپر ایٹی پرسنٹ اپنا حق جتاتا ہے اور دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھارت اگر اپنے جہاز لے کر آتا ہے چائنہ کے سعود چائنہ سی کے اندر تو ظاہری سی بات ہے جنگ ہوگی اور یہ جنگ بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی چائنہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی کوئی گھڑ بڑ کی تو اس کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی اب دیکھ رہا ہوگا کہ واقعی ہی بھارت اپنے جہاز سعود چائنہ سی میں چھوڑتا ہے یا اس نے گیدر بب کی ماری ہے اس پوری خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ